ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہوا ہے کنجینیٹل ہائپر بلیلوپی نیمیا بھی ہم نے کر لیا تھا پھر دوسرا ٹاپک فیزیولوجیکل جانڈاس آف نیوبورن بھی کر لیا تھا اس کے بعد ٹاپک بک میں لکھا ہوا ہے ایکیوٹ فلمننٹ ہپیٹک فیلیر اچھا یہ والا اور اس سے اگلا والا کرونک یہ سیروسز اور کرونک لیور ڈیزیز یہ کیونکہ لیور ڈیزیز کے بعد کی چیز ہے اس کی کوئی کامپلکیشن ہو جائے وہ ہے تو یہ ہم پہلے لیور ڈیزیز پڑھیں گے پھر یہ پڑھیں گے آج ہم اس لیے پہلے یہ پورٹر ہیپرٹنشن بھی ہم بعد میں پڑھیں گے آسائٹیز بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اینڈ پہ ہمیں پڑھنا ہے پھر یہ ساری کامپلکیشنز ہیں یہ بیکٹیریا پیریٹونائٹس بھی ہم بعد میں پڑھیں گے آج ہم پڑھ رہے ہیں وائرل ہیپٹائٹس ہم لیور کی اپنی ڈیزیزز پڑھنے لگے ہیں پہلے یہ دو تین ڈیزیززز لیور کی پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم واپس جائیں گے ادھر سے جہاں سے شروع کریں گے جو پہلے جانسل میں شوڑھا تو یہ چپٹر ہمارا گمل ہو جائے گا تو آج ہم پڑھیں وائرل ہیپٹائٹس وائرل ہیپٹائٹس لب سے ہی واضح ہو گیا کہ ایسا ہیپٹائٹس جو کہ وائرس کی واجہ سے ہو گیا ایسی انفلمیشن لیور کی ایسی انفلمیشن آئٹس آگیا انفلمیشن ہیپٹائٹس آگیا لیور ہیپٹائٹس لیور کی انفلمیشن وائرس کی واجہ سے تو یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایٹیالوجی یعنی کاؤز کیا کیا کون کون سے وائرلسز یہ کرتے ہیں یہ انہوں نے نام لکھے ہوئے اچھا اس میں سے سب سے جو انسی کومن وائرسز ہیں جس کا عام طور پہ جب وائرل ہیپٹائٹس کہا جاتا ہے وہ اس والے وائرس کے نام بھی یہ ہی ہے ہیپٹائٹس اے ہیپٹائٹس ہی ہے اس کا نام میں بھی آ جاتا ہے اس سے پتہ لگ جائے گا کہ اس والے میں ہیپٹائٹس لیور کی انفلمیشن ہو گیا اچھا یہ پانچ یہ جو پہلے پانچ ہیں یہ والے پانچ یہ دیکھیں ہیپٹائٹس اے ہیپٹائٹس بی ہیپٹائٹس سی ہیپٹائٹس ڈی ہیپٹائٹس اے یہ ان کے وائرس کے نام ہیں یعنی ہیپٹائٹس اے وائرس پورا نام اس کا آ گیا ہے ہیپٹائٹس بی وائرس ہیپٹائٹس سی وائرس ہیپٹائٹس ڈی وائرس ہیپٹائٹس اے وائرس یہ انہوں نے مخفف بھی اس کے لئے بھی ہیں اچھا اس کے علاوہ بھی وائرسز ہیں جو کہ ہیپٹائٹس اے اور اے بی سی ڈی اے کے علاوہ ہیں جو کہ لیور کی بماری کر سکتے ہیں جگر کی بماری کر سکتے ہیں اچھا یہ والے جو پہلے والے ہیں یہ والے میلی کرتے ہی لیور کی ہیں اس لیے نام ہی ان کا ہیپٹائٹس وائرس ہے یہ دوسرے والے جو ان سے وائرس ہیں یہ اور بھی جسم کے حصوں میں کر سکتے ہیں اور لیور میں بھی کر سکتے ہیں اس لیے ان کے نام صرف ہیپٹائٹس نہیں ہے ان کے اپنے اپنے نام ہیں اس میں آ جاتے ہیں جی سائٹو مگیلو وائرس ابسٹن بار وائرس ہرپیس سمپلیکس وائرس یلو فیور وائرس یہ مطلب کہ اور وائرس ہیں جو کہ لیور کے علاوہ اور بھی جو اپنے جسم میں وہ ماریا کرتے ہیں لیکن یہ والے صرف مینلی ان کا قرآن ہے مینلی لیور میں تو اس لیے زیادہ ہم نے آج اینی کو پڑھنا ہے اچھا جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک چارٹ سا بنا ہو ہے اس میں ہم کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں یہ مین مین سی اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہم جائیں گے اس کا یہ چارٹ دیکھنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بزا دوں یہ دیکھیں اے بی سی ڈی ای اے اے کون ہے اور اے کون ہے یہ دونوں جو ان سے کونے والے ہیں یہ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کے وائرس ہیں یہ اورو فیکل ڈوٹ سے پھیلتے ہیں کھانے پینے سے پھیلتے ہیں اے اور اے پہلا والا اور آخری والا یہ باقی درمیان والے ہیں یہ خون وغیرہ سے پھیلتے ہیں پھون سے اور یا سلایوہ وغیرہ سے بھی پھیل سکتے ہیں سیکشوال لی بھی پھیل سکتے ہیں اور بچے ماں بچے کے پیدایش ہو رہی ہے تو ماں سے بھی بچے ہو سکتا تو یہ ان کا ایک جنرل چیز ہے پھر اس میں یہ جنسہ ہے یہ دیکھیں ان کے پھر یہ انکوبیشن پیریڈ وغیرہ یہ وہ لکھا ہو ہے پہ رہیج کی اور اس کی ویکسینیشن کس کس کی ہے پہلے 2 کی ویکسینیشن ہے باقیوں کی ویکسینیشن نہیں ہے جنسی پریونچن ہے پریونچن ویکسینیشن ہی ہوگی یا іمیونیگلہبلین ہوگی وہ بھی پہلے 2 کی امیونیگلہبلین ہے اور اس کی امیونیگلہبلین نہیں ہیں پہلے 2 کی ہی ہے یہ ان سا دی ہے اس کا بارے میں میں نtorہ کرنے ہیپیٹ 2004 س co decone bay Grace جو ان سا وائرتا ہے یہ پورا وائرس نہیں ہے یہ انکمپلیٹ وائرس ہے اس کو ڈ چاہیے ڈ ہوگا تو ڈ ہوتا ہے ڈ کے علاوہ ڈ نہیں ہوتا تو اس لئے جب ڈ کی انفیکشن ہوگی تو ساتھ میں ہو سکتے ڈ کی اور اس کا فائدہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ ڈ کی بچ جائے گی تو ڈ اگر آئے گا بھی تو انفیکشن نہیں کر سکتا تو اس لئے اگر ہپیٹیٹرس ڈ کی امیونیزیشن ہوئی ہوئی ہے تو ڈ ہوئی نہیں سکتا پھر ٹھیک ہے اب اس والے کو ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہ انہوں نے کچھ وائرس کے گروپ کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ان کی فیملیز ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ یاد رکھنے کیوں نہیں مطلب کہ اگر یاد رکھیں رکھ لیں یعنی کہ یہ اگزیم میں آپ کے کم آئے گا تو یہ جنس ہے یہ دیکھ لیں نیوکلیک ایسیڈ جنس ہے ڈی اینے آر اینے ہوتا ہے اس میں سے باقی سارے آر اینے وائرسز ہیں صرف ہپیٹیٹس بھی ڈی اینے وائرس ہے ٹھیک ہے جی پھر یہ والے سائز آ گیا انکوبیشن پیریڈ آ گیا سپریڈ کا جیسے ہم نے پہلے بات کر لی اس کی کہ یہ والا جو سار پہلا ہے یہ فیسس سے یعنی اور اور فی کا روب سے کھانے پینے سے پھیلتا ہے اور یہ آخری والا بھی کھانے پینے سے پھیلتا ہے باقی نو 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 لکھا ہوا ہے کوئی نہیں پھیلتے ٹھیک ہے اچھا جی او یہ جو ان سے بلڈ سے درمیان والے تینوں پھیلتے ہیں انہوں نے یہ کا لکھتے ہیں نو نو سکتے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے سیکشلی جو ان سے ہیں اے اور اے نہیں پھیلتا اے سے سیکشلی انکومن لکھا ہے نہیں ویسے پھیلتا اے اور اے کا مشکلی ہے زیادہ تر سیکشلی پھیلتے ہیں بی اور ڈی سی بھی پھیلتا ہے لیکن یہ زیادہ تر جو ان سے ہے بلڈ ٹرانسویشن سے پھیلتا ہے یہ جیسے خون اگر لگایا تھا جو کہ کسی اور مبارس میں مبتلا تھا بندہ اسے خون کی ضرورت تھی اسے خون لگایا جس بندے کا لگایا اس کو ہیپیٹیٹس بھی تھا پھر بھی پھیل سکتا ہے پھر اگر ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کوئی ایسا ڈرپ لگایا وہ اس نے مطلب کے ایک ریسپونسبلیٹی کا ظاہر نہیں کیا اس نے پیسے پچانے کے لیے وہ ہی والا ڈرپ UK صافصف کر کے دوسرے پیسینٹ کو لگا دیا تو اس ویسے دیکھنے میں تو ساف لگایا لیکن وہ دوسرے پیشنٹ کو ہ ہیپیٹیٹس بھی یا سی ہو سکتا ہے اسی طرح وہ اگر باربڑ کے پاس گیا گیا اس نے وہی والا اس طرح استعمال کیا بلڈ جس پہ جس پہ کٹ لگا تھا ایک بندے کو اس کو ہپیٹیٹس تھا ہپیٹیٹس بی یا سی تھا دوسرے کو وہی والا استعمال کر لیا دوسرے کو بھی لگا سکتا ہے یہ ایک اس کی ہے زیادہ تر پاکستان میں یہ اسی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے کومن سیکشل بھی ہے ٹرانسپیشن ہے لیکن یہ جن سے زیادہ جن سے ہے نا یہ ڈاکٹرز اور باربرز ان کے ذریعے زیادہ پھیلتا ہے تو اس لئے خیال رکھنا چاہیے ورٹیکل کا مطلب ہے کہ بچہ جب پیدائش ہو رہی تھی تو بچے کی پیدائش کے دوران ماں کو تھا ماں سے بچے کو ہو گیا تو یہ والا کہتے ہیں بی ہو سکتا ہے اس طرح اور ڈی ہو سکتا ہے سی میں بھی انکومن ہے اور یہ تو کیونکہ ا اور ا کا چانسز نہیں ہیں آجا کرونک انفیکشن یعنی کہ جو اس کی لمبی ہو جاتی ہے انفیکشن وہ ا اور ا میں کام ہیں باقی جن سے بلڈ والے ہیں درمیان والے بی سی ڈی ان میں ہیں پھر آپ کی ویکسینیشن جو انسی ہے پہلی جیسے ہم نے بات کر لی ہے اے اور بی کی ہے باقیوں کی نہیں ہے اور یہ والا جو انسا ڈی ہے جب بی کیونکہ وہ انکومپلیٹ وائرس ہے یہ لکھا بھی ہوا ہے انکومپلیٹ وائرس ہے تو انکومپلیٹ ہے تو بی چاہیے سے کامپلیشن کے لیے سے بی چاہیے تو جب بی آ جائے گا بی سے پروینشن ہو جائے گی تو یہ خود ہی بچ جائے گا پیسیو ایمونیزیشن پیسیو ایمونیزیشن کا مطلب ہے انٹی باڈیز ہم خود سے لگا دیں پیشنٹ کو تو وہ امیونو گلوبلینز ہوتی ہیں تو یہ ویکسین ایکٹیو ایمونیزیشن ہے ایکٹیو ایمونیزیشن کیا مطلب ہے کہ ایسی چیز لگائی جائے جس سے باڈی خود سے انٹی باڈیز بنائے دوسرا کہتے ہیں ایکٹیو ایمونیزیشن وہ ویکسین جتنے بھی حفاظتی ٹی کے لگتے ہیں وہ ایکٹیو ایمیونیزیشن ہے پیسیو ایمیونیزیشن کیا ہے پیسیو ایمیونیزیشن ہے کہ باڈی کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہم نے پیسیو لی خود ہی انٹی باڈی دے دی تو وہ کس کس میں دے سکتے ہیں ایک ہی ہوتی ہیں مل جاتی ہیں اور بیک ہی مل جاتی ہیں اب کہتے ہیں جی کلینیکل فیچرز کیا ہیں مریض پر کیا کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے نہیں یہ کہتا ہے کہ جی پروڈرومل سنڈروم فور سیو دیز تو ٹو ویکس پروڈرومل کا مطلب ہے کہ بمار ہونے سے پہلے یعنی کہ جو انسان ہے جسے ہپیٹائٹس ہونا ہے اس کے سمٹمز ابھی نہیں آئے تو ہمیں پتا نہیں لگا کہ اس کو مطلب کہ ابھی کچھ ہے لیکن یعنی کہ چھپا ہوا ہے پروڈرومل ہے کہ ابھی اسے شو نہیں ہوئی بماری تو پہلے سے ہی کیا ہو رہا ہے اس والے کو ہم پروڈرومل کہہ دیں گے یعنی پروڈرومل کا مطلب ہو گیا ہے جیسے ابھی مطلب ابھی ہمیں پتا نہیں لگا خاص کہ ایک سپیسیفکلی ہپیٹائٹس کے جو انسے سمٹمز نہیں آئے لیکن ایک بیسی بندہ بمار ہو گیا ہے ہمیں لگا ہے بمار ہے لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسے ہپیٹائٹ ہے اس میں کیا کیا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ دن سے دو ہفتے تک ہو سکتا ہے میں چلز چھنڈ لگ رہی ہے کپیسی چھا رہی ہے ہیڈک سردھرد ہو رہی ہے میں لیز تھکاوٹ سی تھکا 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 نوزیا مطلی ہو رہی ہے وومٹنگ ہو رہی ہے انورکسیا بھوک نہیں لگ رہی ہے ڈائریا ہو گیا ہے یہ بھلے سیمٹمز ہو سکتے ہیں لیکن اب یہ بھلے ایسے سیمٹمز ہیں اس میں کہہ نہیں سکتا ہے کہ یہ ہپیٹائٹ ہے پھر جناب ابڈومینل پین ہوگی زہری بات ہے جب ہپیٹائٹس ہو گیا پھر یہ بھلے اب سیمٹمز ہو جائیں گے یہ بھلے پروڈرومل ہیں جن سے کچھ پتہ نہیں لگتا ہے اب یہ بھلے جب آئیں گے میں پتہ جائے کہ یہ لیور کی مماری آگئی ہے کیا کیا ہوگا ابڈومینل پین ہوگی جانڈس ہوگا زہری بات ہے یہ اب لیور کی ڈیزیز ہے ہپیٹیک جانڈس ہوگا ہمیں پتہ ہیں انلاج لیور ہوگا لیور بڑا ہوگا زہری بات ہے سپلینو مگیلی ہوگی سپلین بڑی ہوگی انلاج لیور کو ہم ہپیٹو مگیلی بھی کہہ سکتے ہیں انلاج سروائیکل لیمف نوڈ یہ جو ہمارے گردن کے لیمف نوڈز ہیں وہ بڑے ہوئے ہوں گے ہمارے جگہ جگہ پہ ہیں کافی مدلک ہیں سروائیکل والے اس لئے کہ یہ خاص طور پہ زیادہ انفیکٹیڈ ہوتے ہیں اس میں بڑایٹس میں بل کیونکہ ڈرینیز کی اوپر کو جا رہی ہے لیور سے اوپر کو جاتے ہیں اور درمیان والے ہم جو چھاتی والے ہیں وہ اندر ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے تو یہ نظر آجاتے ہیں ہاتھ سے بھی پہلے ہاتے ہیں لگا کے بھی بتا لگا جاتے ہیں اچھا ہیپٹیٹس بی میں کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ یہ آرثریلجیا یعنی کہ جو ان سے جوڑوں میں درد سیرم سکھنس سیرم سکھنس ہوتی ہے ایک جیسے ہیپٹیٹس بی کے میں سیرم سکھنس ایک گماری کا نام ہے سیرم سکھنس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جیسے الرجی ہو جاتی ہیں اس طرح کا شو ہوتا ہے اب یہ ہیپٹیٹس بی کی جو انسی انٹیجن ہے جو ہیپٹیٹس بی کی ایک ایک پارٹ ہے ایک حصہ ہے اس وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ریکشن ہو جاتا ہے بوڑی کو اس کو کہہ دیتا ہے وہ عام طور پہ سیرم سکھنس کہہ دیتا ہے اس کو بوڑی اچھا پھر کہتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن لیب وارٹری ٹیسٹ کا ہم کون سے کروانا ہے یہ پلازما امائنو ٹرانسفریز ایکٹیوٹی کرانی ہے ٹیسٹ لکھ کے دینا ہے الکلائن فوسفیٹیز کہنا ہے اور پرو تھرمبین ٹائم بیلیروبین کروانی ہے پروٹین لیبلز کروانی ہے اور انٹی بوڈیز ٹیسٹ کروانی ہے اے بی سی کے اے بی ای کے اس کے ارابہ آپ جن سے ہیں اگر ہپٹیٹس لگ رہا ہے کہ پیشنٹ کو ہپٹیٹس ہے تو اس کو ہم اگر بی کے خاص ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں اے اے ایچ بی ایس اے جی لکھ کے دے دیں یا جیسے ہپٹیٹس سی ہے تو انٹی ایس ایچ سی وی لکھ کے دے دیں تو یہ والے ہو جائیں گے اب انہوں نے یہ دیکھیں اے امائنو ٹرانسفریز جو انسا ہے یہ والے ٹیسٹ کر آیا ہے پلازما امائنو ٹرانسفریز ایکٹیویٹی تو وہ اس کی گریٹر دن فور ہنڈر یونٹ پر لیٹر آجاتا ہے لیول آجاتا ہے تو اس کا وہ بھی ہمیں انڈیگیٹ کرتا ہے کہ لیور کا ڈیمیج آگیا ہے الکلائن فوسفیٹیس ٹو فٹی تک شو کرتا ہے پرو تھرامبن ٹائم جیسے ہم نے جب لیور کے فنکشن پڑے تھے ہم نے پڑھا تھا کہ بلڈ کلوٹنگ فیکٹرز بھی لیور بناتا ہے تو یہ ایک کلوٹنگ فیکٹر ہے جب کلوٹنگ فیکٹرز نہیں بنا رہا تو پرو تھرامبن جو انسا ہے ٹائم زیادہ ہو جائے گا بلڈ کلوٹ نہیں کرے گا جمیں گا نہیں جب ہم ٹیسٹ کریں گے پھر بلیوروبنوریا بلیوروبنوریا پشاب میں بلیوروبن آ رہا ہوگا پروٹینوریا پشاب میں پروٹین آ رہا ہوگا سیرو لوجیکل ٹیسٹ کو کیا مطلع ہوتا ہے سیرو لوجیکل جب بھی سیرو لوجیکل کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے انٹی باڈی ٹیسٹ کروا رہے ہیں انٹی باڈیز کروا لینے اے بی اور اے کی کرا سکتے ہیں اچھا جی کامپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں ایک ایکیوٹ ہپیٹک فیلیر ہو سکتا ہے مطلب کہ لیور فیل ہو سکتا ہے ایکیوٹ بھی جلدی سے ہو سکتا ہے پھر بعد میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے یعنی ایکیوٹ ہپیٹک فیلیر میں چل جائے لیکن عام طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا پھر ریلیپسنگ ہپیٹیٹس ہو سکتا ہے ریلیپسنگ ہپیٹیٹس کی مطلب ہے ایک دفعہ ہپیٹیٹس ہو آئے پھر دوبارہ ہو گیا پھر دوبارہ ہو گیا یعنی کہ باہر باہر ہو جا رہا ہے تو اسے کہہ دے کہ ریلیپسنگ ہپیٹیٹس اس کی دو طائرے میں ہم نے لگتی بائیو کیمیکل اور کیمیکل کولی سٹیٹک ہیپیوٹائٹس سے ہو سکتا ہے کولی سٹیٹک کا مطلب ہے کہ جو جیسے انہوں نے پڑھا تھا نا کہ جو بائل ڈاٹس ہیں لیور کے اندر اب لیور کی انفلمیشن ہوئی ہوئی ہے تو لیور کے سیلز ہیپیٹا سائٹس تو خراب ہوئی گئے ہیں تو بائل کی جن سے ڈاٹس ہیں ان میں بھی یا بائل کو نلکل آئے میں بھی کوئی افیکٹ آگیا ہے خرابی آگئی ہے جہاں سے بائل گزر رہی تھی ادھر سے بھی وہ بھی خراب ہو گئے ہیں بائل تو اسے ہم کیا کہہ لیں گے کولی سٹیٹک ہیپیٹائٹس جو ہم نے پڑھا بھی ہے جب ہم نے پڑھا تھا پوسٹ ہپیٹک اس میں ہم نے دو اس کی قوزز پڑھے تھی انٹرہپیٹک کاؤزز اور ایکسٹرہپیٹک کاؤزز جب ہم نے جو انٹرہپیٹک اس میں آ جائے گا کولی سٹیٹک ہپیٹائٹس اچھا جی پھر کہتے ہیں کہ ایک سنڈروم آ جاتا ہے پوسٹ ہپیٹائٹس سنڈروم یعنی ہپیٹائٹس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بھی بماری چلتی جا رہی ہے اچھا جی ہائپر بلیروبنیمیا ہائپر بلیروبنیمیا ہوسکتا ہے جی ہائپر بلیروبنیمیا کا مطلب ہے کہ بلیروبن بلڈ میں زیادہ ہو سکتی ہے بہت زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ نوے آگے گلبرٹ سنڈروم لکھے گلبرٹ سنڈروم تو جیسے ہم نے اس میں پڑھا تھے جب گلبرٹ سنڈروم تو ایک امروسی بماری ہے جس میں ایک تو لیور میں جو بلیروبن نے آنا ہے اس کے آنے میں مسئلہ ہے اور دوسرا یو جی ڈی کے میں بھی کم ہے یو جی ڈی بھی کم ہے تو پہلے سے یہ گلبرٹ سنڈروم چال رہا ہو تو اوپر سے انفیکشن بھی ہو جائے تو پھر بلیروبنیمیا بہت زیادہ ہو جائے گا پھر اے پلاسٹک انیمیا اے پلاسٹک کا کیا مطلب ہے اے پلاسٹک کا مطلب ہے کہ بلڈ بن نہیں رہا اے پلاسٹک کا مطلب ہے بلڈ نہیں بن رہا اس طرح کا بھی انیمیا اس میں آسکتا ہے خون کی کمی آسکتا ہے کہ بلڈ بنینا ہے ہیپیڈیڈیسی کامپلیکیشن ہے پھر کونیکٹیو ٹیشو ڈیسورڈرز آ سکتے ہیں ڈیزیزز آ سکتے ہیں پھر رینل رینل فیلیر یعنی کیٹمی کا کیٹمی فیل ہو سکتی ہے ہنوک شنولین پرپورا یہ ہنوک شنولین پرپورا کیا چیز ہے یہ بھی ایک انٹی بوڈی انٹیجن ڈیزیز ہے اس میں عام طور پر یہ جو بچوں میں ہوتی ہے جیسے بیک سائٹ پہ بچے کو دانے دانے ہوں گے یہ چھوٹے 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 دانے لیکس کے اور یہ بیک بٹک سکویرا کے جگہ پہ دانے دانے ہوں گے پھر دردیں 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 ہوں گی یہ وہ تو اسے یہ ویسکولر ڈیزیز ہے یہ نہیں کہ ویسلز کی نادوں کی بیماری ہے اچھا جی پوپولر ایکرو ڈرمیٹائیٹس سکن کی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے پھر یہ کرونک ہپیٹائیٹس میں جا سکتا ہے پھر سی اور بی اور سی جو ان سے ہیں وہ سیروسس یعنی کہ لیور فیل سیروسس کا مطلب لیور بلکل ہی فیل ہو گیا مطلب کہ ایک تو کرونک ہپیٹائیٹس ہو گیا پھر بلکل ہی کام خراب ہو گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیروسس ہو گیا یہ ہم نے آگے پڑھنا ہے پھر ہپیٹو سیلور کارسیروما میں بھی جا سکتا ہے کینسر میں بھی جا سکتا ہے خاص طور پر یہ سی کے لیے ہے بات سی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سی سے ورڈ ہے جس ہپیٹائیٹس سی سی سے کرونک سی سے سیروسس اور سی سے کارسیروما یہ اس کے ہپیٹائیٹس سی کو کہا جاتا ہے ساری چیزیں سی سے ہیں اچھا مینجمنٹ مطلب کہ اس کا علاج ہے کیا کرنا جی کہ کالوری انٹیک شود بی ٹو تھاؤزنڈ ٹھری تھاؤزنڈ کلو کالوریس پر ڈے یہ کھانا شانا اس کا صحیح ہی بندے کو کھانا چاہیے اچھا یہ خاص طور پر جو آپ یہ بات پہلے کے یہ جو ہپیٹائیٹس ای ہے نا بیشک کھانے پینے سے پھیلتا ہے یہ تمہیں پتا ہے لیکن اس میں بھی بھوگ اڑ جاتی ہے بندے کو بلکل ہی کھانے کا کچھ دیل نہیں کرتا ہیپیٹائیٹس کی یہ ایک بڑی ہے کہ اس میں بھوگ بندے کی بہت ختم ہوتی ہے کہتا ہے کہ جو بلکل ہی جو اگر سموکرز ہوتے ہیں اتنے زیادہ بھوگ ختم ہو جاتی ہے سموکرز کہتا ہے ہمارا سگرٹ پینے کا بھی دیل نہیں کرتا ہے ہم نے دوائی دینی ہے اس نے میٹابلیزم ہونا ہے اس کا لیور میں ہونا ہے لیور میں جب لیور جب کیونکہ ہم نے دوائی کھانی ہے دوائی کھا کے جب جی آئی ٹی سے ابزورب ہونی ہے پھر پورٹل سرکولیشن پورٹل وین کے ذرگیے لیور میں آنی ہے تو لیور کو کام کرنا پڑے گا جتنا لیور کو کام کرنا پڑے گا اتنا زیادہ لیور اور ڈیمج ہوگا اس لیے کہتا ہے کہ ڈرگز زیادہ نہیں دینی ہے اس میں دوائی ہیں شوائی ہیں جتنی کام ہو سکے کیونکہ ویسے بھی یہ وائرس کی اگر بماری ہے تو اس میں کوئی جو ان سے انٹی بائیوٹیکس ویرا کا کام بھی کوئی نہیں ہے اگر لیور فیل ہو گیا ہے تو لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف جا سکتا ہے کہ لیور نیا لگایا جائے کسی کا لے کے کسی کا لے کے ادھر انپرانٹ کر گیا جائے ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں اچھا ہے بھی کہتا ہے کہ انٹرپیٹیشن آف میر انویسٹیگیشن اب ہم نے ٹیسٹ کرائے یہ دیکھیں نا ہم نے یہ ٹیسٹ کرائے تھے نا تو کہتا ہے کہ جو مین مین ٹیسٹ ہیں ان کی اب بتا رہے ہیں کہ انٹرپیٹیشن کیا ہے کہ ان کے جو ریزلٹ آگئے ریپورٹ ہمارے پاس آگئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ ذرا تھوڑا سے بتانے چاہ رہے ہیں کہ انٹرپیٹیشن آف میر انویسٹیگیشن یوز ان دا سیرولوجیکل ڈیاگنوزز آف ہپیٹیڈ آز بی وائیرس اب ہپیٹیڈ آز بی وائیرس تھا اس کے ہم نے ٹیسٹ کرائے تو اس کے جو ٹیسٹ کرائے تھے اس کی ریزلٹ کی ریپورٹ کا کہ اس طرح سے ہمیں بتا رہے گا اس کا مطلب کیا ہے مجھے تو لکھا ہوگا یہ پلاس ہے پلاس ہے مائنس ہے پلاس ہے مائنس ہے تو اس کا وہ دیکھنا ہے کہ پلاس مائنس کا کیا مطلب ہے اچھا اس پہ تھوڑا سا میں دوڑا سا بھلیتا ہوں یہاں میں لکھ کر آتا ہوں یہ ہیپرٹائٹس ڈی ہے نا ہیپرٹائٹس بی کی یہ یہ لگیں یہ ہیپرٹائٹس بی کی ہیپرٹائٹس بی سرفیس انٹیجن یہ اس کے سرفیس پہ سرفیس پہ جن سے یہ جیسے اپرٹائٹس بی کا وائرس ہے نا تو یہ 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 آپ سمجھو یہ اس کے سرفیس ہے سرفیس ہے نا اس کی گولے کی سرفیس ہے تو یہ والی یہ خود ایک انٹیجن ہے انٹیجن کا کیا مطلب ہے ہماری باڈی اس کے خلاف انٹی باڈیز بنا سکتے ہیں قوت مدافعت بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہم خود سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور ہم اس کے خلاف انٹی باڈیز جو ان سے بنی ہوگی وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو انسا ہے اور بھی انٹیجنز ہیں لیکن یہ والی زیادہ کومن ہے پھر ہپیٹائٹس بی سی انٹیجن بھی ہے اس کا نام یہ ہپیٹائٹس سی کی نہیں ہے اس کا نام ہے ہپیٹائٹس بی سی انٹیجن اس کا نام ہے جیسے اس کا س calculating سرفس انٹیجنmons wäre اس کا مطلب ہےểnہ کور جو درمیان میں جے جی وfires ہے یہ درمیان میں اس کا کور ہے تو اس کی جو ہم سے کور والے درمیان والی ہے اس کا نام ہے ہیپیٹریٹس بی ای اینٹیجن سی اینٹیجن ای کا نہیں نمزی کرتی ہے ای بھی ہوتی ہے اچھا تو یہ تو ہوگی اس کے ٹیسٹوں کا اراب ہم دیکھیں گے تو اس میں اب دو طرح کی ٹیسٹ ہم نے کرنے ایک تو ہم نے اینٹیجن کو خود سے چاہت کر رہا ہے پہلا ہم ٹیسٹ کریں گے ہیپیٹریٹس بی سرفیس اینٹیجن ٹھیک ہے جی دوسرا ہم کریں گے اس کے خلاف جو ہماری باڈی نے اینٹی باڈیز بنائی ہیں اس کو کہہ دیں گے اینٹی ایچ بی ایس ہیپیٹریٹس بی سرفیس اینٹیجن کی اینٹی اینٹی اس کے اینٹی جو بنائی گئی ہماری باڈی نے جو بنائی یہ چیز وہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں یہ خود سے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں یہ بھی چیک کر سکتے ہیں پھر ہیپیٹریٹس بی ہپٹیٹس بی کور انٹیجن کی خلاف انٹی باڈیز جو ان سے بنائی ہیں انٹی باڈیز جو بنائی گئی ہیں وہ ہم چیک کر سکتا ہے وہ دو طرح کی ہیں ایک آئی جی ام ہے اور ایک آئی جی جی ہے جو آئی جی ام ہے آئی جی ام ہے وہ شروع شروع میں زیادہ ہوتی ہے اور آئی جی جو ان سے یہ بعد میں زیادہ ہوتی ہے جب ہم دیکھیں گے کہ اب ہم یہ دیکھنا ہے کرونک میں کونسی ہے اب ہمیں پتہ لگ گیا یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے تو اب ان کا ہم قدار میں پڑتے ہیں کہتے ہیں جی ادھر انہوں نے رکھا ہے جی انٹرپیٹیشن کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ کونسا ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ادھر لکھا ہوا ہے اور یہ جنسا ہے یہ کس کس چیز کس کس کیا کیا ہم چیک کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہیپرٹیٹرز بی سرسویس انٹیجن ہم نے چیک کی ہے یہاں پہ انٹی ایچ بی سی یعنی کور انٹیجن کے خلاف جو انٹی باڈیز بنی ہیں وہ ہم نے چیک کی ہیں آئی جی ایم اے قسم کی ہے آئی جی جی روسی قسم کی ہے پھر یہاں پہ ہم نے ایچ بی ایسین یا ہیپرٹیٹرز بی سرسویس انٹیجن کے خلاف جو انٹی باڈیز بنی ہیں وہ ہم نے چیک کی ہے تو انٹرپیٹیشن کیا ہے اگر انکویبیشن اگر یہ دیکھیں اگر یہ جو انسا ہے دونوں ہیپرٹیٹرز بی سرسویس انٹیجن ٹیسٹ میں آگئی ہے پوزیٹیو آگئی ہے اور انٹی ایچ بی سی آئی جی ایم بھی پوزیٹیو آگئی ہے باقی دونوں نیگیٹیو آئیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی انکویبیشن پیریٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر مطلب کہ ابھی انکویبیشن پیریٹ ہے یعنی کہ ابھی ہپرٹیٹرز ہونے والا ہے اور اگر ارلی ہپرٹیٹرز میں بھی یہ ہی دونوں آئیں گی یہ تھوڑا سا ہونے سے پہلے بھی اور جب ہو جائے گا جب بھی یہ دونوں آئیں گی اسٹیبلش ہو گیا وہ ہماری آگئی پکی ہے تو اس میں بھی یہ بھی پوزیٹیو آئے گا یہ بھی پوزیٹیو آئے گا یہ بھی پوزیٹیو آئے گا لیکن یہ ابھی نیگیٹیو آئے گا لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اسٹیبلش میں اپرٹیٹرز بھی سرفیس انٹیجن ہمیں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی یہ دونوں پوزیٹیو آ جاتی ہیں اچھا جی پھر کہتے ہیں کہ کونویلینسنس کونویلینسنس کا مطلب ہے کہ جب ٹھیک ہونے وارا پیریڈ ہے تو اس میں دو تین سے چھے مہینے میں یہ یہ آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی لیکن یہ ضرور پوزیٹیو آئے گی اور یہ بھی آ سکتی ہے پوزیٹیو اچھا اب اگر چھے سے نو مہینے گزر گئے ہوں ہیں تو یہ بھی یہ پوزیٹیو آ جائے گی اور یہ بھی اچھا اکثر کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ڈاکٹرز کئی جو ایسے ڈرامے بازی کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کراتے ہیں جی پہلے پیشنٹ آتا ہے ان کے پاس آتا ہے ہیپیٹیوڈرز تک ٹیسٹ کروایا ہے کسی اور ڈاکٹر نے کروایا تھا ہیپیٹیوڈرز بی سرسے سینٹیج ہے اب اس نے جناب دو تین مہینے کہا لہو جی میں آپ کو ایسی دوائی دوں گا آپ کو ہیپیٹیوڈرز بی چڑھ سے ختم ہو جائے اب وہ ادھر آیا اس نے آکے ادھر تیسٹ کریا ادھر اس نے آکے اس نے دو تین مہینے پھر تیسٹ کریا اب یہ والا آگیا نیگیٹیوڈرز ٹھیک ہے نا یہ والا نیگیٹیوڈرز آگیا انہیں کہا اللہ جی میں نے اپیٹیوڈرز بی کا لاج کر دیا یہ آپ کا اپیٹیوڈرز بی رپورٹوں میں بھی اب ختم ہو گیا اب ٹھیک ہو گیا نہیں وہ ٹھیک نہیں ہوا پیشنٹ وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے اور ڈاکٹر نے بس ایسی کہا دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا پیچنٹ کیونکہ اس کے اور ٹیسٹ ابھی بھی خراب ہیں اگر آپ تھوڑی عرصے بعد دیکھیں گے نا دوبارہ یہ کرائیں گے پھر سے اس کا پوزیٹیو آیا ہے نا یہ کبھی اس طرح سے کوئی کہہ ہے نا تو سمجھ جائیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے اس طرح سے ہیپیٹیو اس کو ہم کہتے ہیں ونڈو پیرید یہ تھوڑی دیر کے لیے نیگٹیو آتا ہے پھر دوبارہ یہ پوزیٹیو آ جائے گا جب کرونک میں چلا جائے گا تو یہ یہ والی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ابھی ڈیزیز چل رہی ہے کہ نہیں چاہی رہی ہے یہ شروع شروع والا ٹیسٹ ہے بعد میں دیکھنا ہے کہ اس کو ابھی ڈیزیز ہے یا نہیں اس کے لیے اور ٹیسٹ ہے یہ نہیں دیکھنا اچھا پوسٹ انفیکشن یعنی کہ انفیکشن ٹھیک ہوگی اس انفیکشن کے لیے لکھ گیتا ہے پوسٹ انفیکشن یعنی انفیکشن کے بعد ایک سال گزر گیا ہے تو پھر آئی جی جی انٹی بوڈی آئے گی اور انٹی ایچ بی ایس آئے گی اس کا جی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی پتہ نہیں کی یا بھی کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا اچھا اس میں ایک منٹا بھی ایک اور چیز بھی ابھی حاصل کراتا ہوں یہ دیکھیں اب ایک کرونک انفیکشن ہوئی نا کرونک انفیکشن میں اہپیٹیٹس بی سرفیس انٹیجن پھر سے آگئی یہ پہلے بھی آئی تھی جب شروع شروع میں بھی آئی تھی کرونک انفیکشن میں بھی آگئی بیج میں مسین ہوگی تھی تو یہاں پہ ٹیسٹ کرائیں گے تو یہ ٹیسٹ نہیں آئے گی تو یہ کہہ دینا ہے ہپیٹیٹس ختم یہ نہیں ختم نہیں ہوتا یہ ایسی وہ رپورٹ میں نہیں آیا اچھا جی ہپیٹیٹس جی بھی اس میں آ جائے گا اور اہم طور پر یہ تو آیا جایا اچھا اگر ویکسینیشن کرائی ہے اب ویکسینیشن ہپیٹیٹس کی ہپیٹیٹس بی کی جو ہپیٹیٹس کی ویکسینیشن ہے نا اس میں کیا چیز دیتے ہیں اس میں ہم دیتے ہی ویکسینیشن اس کی کیا ہے بھلا اس کی اس میں وائرس کا دنمیان والا حصہ نہیں ہوتا صرف یہ خالی وائرس ہوتا ہے تو یہ والی چیز ہے ہپیٹیٹس بی سرفیس انٹیجن ہے یہ ٹھیک ہے نا یہی دیتے ہیں یہی ویکسینیشن ہے اس کی حفاظتی ٹھیکا جو ہپیٹیٹس بی کا لگتا ہے اس میں یہی چیز ہوتی ہے اچھا تو اب یہ تو بیٹ میں سے ویکسینیشن ختم ہو جاتی ہے لیکن ہماری بوڈیز کے خلاف بنا لیتی ہے کیا بناتی ہے انٹی ایچ بی ایس یہ تو بنا لیتی ہے یہ پھر بعد میں بھی رہ جاتی ہے اگر صرف انٹی ایچ بی ایس آ رہی ہے نا ٹیسٹ کر لیا باقی سارے نیگیٹیو آ گئے اور یہ والا آ گیا اس کا مطلب ہے بندے کوئی ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے بندے کوئی بماری نہیں ہے ویکسینیشن کی وجہ سے یہ آ گیا لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر اور بھی کوئی پوزیٹیو آ جائے تو اس کا مطلب اسے بماری جا رہی ہے اگر صرف یہ آ گئی ہے اس کا مطلب اس کا حفاظریری کا لگا ہے وہ بماری نہیں ہے اگر دیکھیں یہ دیکھیں اگر یہ انہوں نے بنایا ہے ایمیونیزیشن ہوئی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ایمیونیزیشن ہوئی ہے تو یہ والا پوزیٹیو آ گیا ہے اسی طرح کوئی انفیکشن نہیں ہے انفیکشن نہیں ہے یہ سارے نیگٹیو آ جائیں گے کوئی بھی انفیکشن تو یہ سارے نیگٹیو آ جائیں گے ٹھیک ہے جی بس یہ آج کا ہو گیا ہے